حدیث بغور کیجئے سرانہ ترمزی کتاب الزہد حدیث نمبر 2376 مازے بانی جائیانی ارسلا فی غنم بیافصد لہا من حرس المرعی علال مالی والشرف لدینی مازے بانی جائیانی ارسلا فی غنم بیافصد لہا من حرس المرعی علال مالی والشرف لدینی دو بھوکا بھیڑیا بھیڑیا کھا جاتا جانور کو دو بھوکے بھیڑیے کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے جہاں بہت ساری بکریہ ہیں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان مال کا لالچی اور اہدے کا لالچی اپنے دین کا کر لیتا ہے سب کچھ بیز دیتا ہے ختم صحابہ کرام اپنا اہدہ چھوڑ دیتے تھے ہم اور آپ مسجد چھوڑ دیتے مدرسہ چھوڑ دیتے انجمن چھوڑ دیتے صحابہ کرام اپنا اہدہ چھوڑ دیتے لیکن ہم اور آپ اچھ جگہ ہی کو چھوڑ دیتے صحیح مسلم کتاب العمارہ حدیث نمبر 1833 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لوگوں سنو میں نے جس کو بھی ذمہ داری دی ہے اگر ایک سوئی برابر بھی کچھ کمی ہوگی تو کل قیامت کے دن یہی خیانت ہوگی امانت میں ایک گورنر کھڑے ہوگئے کالے کلوٹے کہیں کہ گورنر تھے وہ کھڑے ہوگئے یا رسول اللہ اقبل انیاملک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ریزائن کرتا ہوں استفاہ دیتا ہوں میرا استفاہ قبول کر لیے میں نے ایک جگہ پہ یہ حدیث سنائی تو ایک مسجد کے ٹشٹی صاحب میرے پاس آئے مولی صاحب میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں لیکن لوگ میری ریزائن کو لے ہی نہیں رہے مولا بھائی کم سے کم آپ کے دل میں خواہش تو پیدا ہوئی کل اللہ کے دربارے میں میں حساب نہیں دے سکتا لیکن آپ رہیے آپ کے رہنے سے مسجد کا فائدہ ہے میرے بھائیو اس لئے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کٹ یہ کٹ اپنی لائف کو بھائی ابھی لوگ ڈاؤن نے سکھا دیا آٹھ مہینے سے ضروری نہیں ہے کہ اپنی گاڑی سے سفر ہو کھانا پینا سب کٹ 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 پورا کٹ 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 سب سے ٹھو گیا اس کا مطلب اپنی لائف میں بہت ساری چیز پھالتو کی گھوسی ہوئی ہے اس کے بغیر بھی زندگی ہم جی سکتے ہیں اس لئے پریشان ہیں کسی کا کھایا ہوں تو کھلانا تو پڑے گا نا دکھانا تو پڑے گا اور اس سے بڑھ کے دینا پڑے گا اس لئے ہم اور آپ پریشان ہیں میرے بھائیو زندگی جینا سکھئے زندگی کاٹنا مت سکھئے یہ جملے پہ اور کیجئے گا یہ جملہ اگر آپ سمجھ گیا تو سب سمجھ گئے زندگی جینا سکھئے زندگی کاٹنا مت سکھئے نہیں سمجھے زندگی جینا سکھئے کہ رب میرا دے گا تو میں اے سی میں بھی رہوں گا اور جس دن رب لے لے گا تو بے گر اے سی کے بھی میں جی لوں گا یہ ہے جینا اور کاٹنا کیا ختم سب چلا گیا کٹ رہی ہے کیسے چلا ہوں کٹ رہی ہے لائف کیسے چلے گی لائف کٹ رہی ہے دکان گیا کٹ رہی ہے یعنی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیجئے کہ حالات جیسے بھی رہے ہم نے سیٹ ہو جانا جیسے بھی حالات حالات کا رونا نہیں رونے کا یہ قوم رونا روتی ہے آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر ہمارے حالات کیا ہم سے رو رہے ہیں یہ سرکار کچھ نہیں کرتی یہ نہیں کرتی کوئی کچھ نہیں کرے گا آپ نے اپنا کچھ کرنا 1984 میں ڈلی کے اندر دنگا ہوا سکھ لوگ مارے گئے اس کے بعد سکھ لوگوں نے شکایت نہیں کہ اپنے بچوں کو آئی ایس آفیسر بنایا پڑھائی لکھائی میں آگے گئے بچوں کو بنایا آج ان کے سکھ سردار جی کے بچے ہر جگہ قانون بنانے میں آگے آگے ہیں اور مجھے کہنے دیجئے مجھے کہنے دیجئے مسلمانوں نے کیا کیا ہے ہاں مسلمانوں نے شادی ہال بنوائے ہیں آپ ہیدر آباد چلے جائیے یہ قوم ایک پلیٹ کم سے کم معمولی دو ہزار کا کھاتی ہے جو قوم صرف کھانے پر لگی رہے گی اس قوم کو دنیا والے کھا جائیں گے میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا ایک روپیہ ہر دن مانگتا ہوں پورے بھارت دیش میں کتنے مسلمان ہیں بھائی ایک روپیہ مانگتا ہوں ہر دن اگر بات میری سمجھ میں آ جائے تو پریشانی بھارت کی دور کرنی دو ایک روپیہ کتنے ہیں بھارت میں مسلمان بیس کروڑ ہر دن ایک روپیہ نکالتے تو کتنا ہوتا بیس کروڑ بیس کروڑ میں شادی حال بنانے کا یا اسکول بنانے کا تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کریشن لوگوں کے اسکول گلی گلی میں ہے کوچے کوچے میں ہے جنگل جنگل میں ہے اور مسلمانوں کے اسکول کے لیے بہان ہے مسلمان کونسا بہانہ بناتا اسکول بنانا سرکار کا کام ہے شادی حال بنانا مسلمان کا کام ہے اگر کریشن ٹو پرسنٹ ہے ہم اور آپ پرسنٹ والے گلی گلی میں اسکول کھول سکتے تو ہم مسلمان پندرہ پرسنٹ نہیں کھول سکتے کیا گلی گلی میں اسکول سرکار کھولے گی آج کس کے اسکول زیادہ بھائی بھولی نہ رہے کرشن لوگوں کے بھائی کیا وہ مسلمانوں سے زیادہ یا جس قوم کی پہلی وہی ہے پڑھو آج وہ قوم کھاؤ شادی حال بناو اسی میں لگی ہوئی ہے میں تو کہتا ہوں تمام شادی حال بند کر دیا جائے اب آئندہ سے کوئی مولی صاحب کو بلائے گا ہی نہیں یعنی گھروں میں رہنا مسجدوں سے کام چلانا شادی حال کی ضرورت نہیں ہے آپ کی مسجدیں کافی ہیں بھائی نکاح کے لیے وہ شادی حال کے پیسے اسکول بنا دیجئے آپ کی قوم کے بچے پڑھیں گے دعائیں دیں گے آئے سے آفیسر بنیں گے کچھ کام آئیں گے ترقی کریں گے کچھ تو ہوگا علی گھڑ مسلم یونیورسٹی کس نے بنایا سرسید احمد خان جامعہ مل لیا ڈلی اگر وہ ہمارے پرکھے نہیں بنایا ہوتے تو آج وہ چیز ہوتی اور کیا کہا جائے مجھے بولنے دیجئے کچھ وقت لوں گا تاج محل ہمارا ہے پھر بھی ہم یہاں کے نہیں ہیں ہے کی نہیں لال قلعہ ہمارا ہے پھر بھی ہم یہاں کے پردیسی اپنے دیس میں پردیسی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بابر کی اولاد ہے ارے بھائی ہم بابر کی اولاد نہیں ہیں ہم بھارت کی سنتان ہیں کہا ہے کوئی جوڑنے کا بھائی آپ کو معلوم ہے میزائل مین کون ہے میزائل مین ہمارے ہیں ڈاکٹر اے پی جی عبدالقلام لیکن ایک ہی میزائل مین کیوں اور کیوں میزائل مین آپ لوگ پیدا کیوں نہیں کر رہے ہیں ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی ہو جب تک آگے نہیں بڑھیں گے دینے والے نہیں بنیں گے دنیا لینے والے کو پسند نہیں کرتی ہے دنیا دینے والے دنیا رونے والے کا آنسو نہیں پوچتی بلکہ اور رولا دیتی ہے دنیا ہسنے والے کو دیکھنا چاہتی ہے لیکن ہم اور آپ سے رو رہے ہیں رو رہے ہیں میرے بھائی ہو مراد آباد کے اندر آپ چلے جائیے برتن ہمارے مراد آباد میں برتن بنتے ہیں یوپی کے اندر ہے علی گر کے تالے ہمارے کفل آپ لوگ آرمی میں بولتا ہے کفل یہ کہاں سے علی گر سے بنتے ہیں بنانے والے کون ہم ہی لوگ ہیں علی گر کے تالے ہمارے پھر اسی طریقے سے آپ چلے جائیے کانپور کے اندر کالین بن رہے ہیں جوتے بن رہے ہیں یہ سب ہمارے ہیں مالگاں اور بھیونڈی کے کپڑے ہمارے پھر بھی ہم بھوکے اور ننگے ہیں سب سے زیادہ ہمارا پرسنٹ جیل میں ہے 32% جیل میں ہے ہم اور آپ سب سے زیادہ جیل میں ہے جبکہ 15% ہے بھارت میں اور سب سے زیادہ جیل میں 32% ہے میرے بھائیوں پڑھو اپنے بچوں کو پڑھاؤ بھوکے رہو دو وقت کی روٹی نہیں ملے ایک وقت کی کھالو لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ کم سے کم ان کا تو مستقبل فیوچر صحیح رہے گا اس لئے ہم اور آپ کو رشان ہیں